اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کو اور مریم نواز کو جو سب سے بڑا جھٹکہ یہ لگا ہے کہ جو گجران والا میں مسلم لیگ نون کا جو جلسہ ہونے جارہا ہے جس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ پچھلے پندرہ بیس دنوں سے تیاری کاری ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی پور اعتماد ہیں کہ جو گجران والا کا جو جلسہ ہوگا وہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دے گا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس جلسے سے پہلے ایک بہت بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے جس کی تفصیلات سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ کو اشیاء بھی بتائیں گے کہ جو بغاوت کا مقدمہ لہور میں درج کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف اس میں جو سب سے اہم پیشرف یہ ہوئی ہے کہ اس حوالے سے جو ریاست ہے جو قنون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ایکشن میں آ چکی ہیں ایک جے ایٹی بھی بنا دی گئی ہے اس ح حوالے سے وہ جے ایٹی کیا کام کرے گی آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات ہم آپ کے سمجھ رکھیں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں کہ شباہ شریف خاندان کے لیے جو ایک اور مشکل یہ ہے کہ شباہ شریف کی ایلیا ان کے دو بیٹوں سمید دس افراد کے نام جو آمدن سے زیادہ اساس اجاد کیس میں جو نامزد ہیں جو ملوث قرار دیے جارہے ہیں ان کے نام اب اسیل میں ڈالنے کی وفا کی کبینہ نے ملزوری دے دی ہے اور آپ کو اچھی طرح اند اساس اجاد کا جو کیس ہے چاہے یہ شریف خاندان ہو چاہے یہ زرداری خاندان ہو ان دونوں خاندان کے لیے جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہی ہے کہ یہ عدالتوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے کہ ان کے جو اساسوں میں جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے وہ کس طرح کے اس سے ہوا ہے اگر آپ شریف خاندان کو دیکھیں تو یہ شریف خاندان پچھلے دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار بیس تک یہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں چاہ رہے ہیں اور عدالتوں میں جو ایک ہی سوال کیا ج جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس جو اساسیں ہیں جو آپ کے اساسوں میں جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کی منی ٹریل کہاں پر ہے آپ چاہے مریم نواز کو دیکھ لیں آپ نواز شیف کے مقدمات میں دیکھ لیں آپ شباز شیف کے مقدمات میں دیکھ لیں آپ حمزہ شباز کے مقدمات میں دیکھ لیں آپ جو سلمان شباز ہیں جو اشتیاری قرار دیے جا چکے ہیں کسی بھی ایک مقدمے کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو جو سب سے جو اہم سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ منی ٹریل بتائیں کہ یہ اپنے اساس سے کیسے بنائے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب شباز شیف کو گرفتار کیا گیا آمنان سے زیادہ اساس اجاد کیس میں اور منی لانڈرنگ کیس میں تو اس حوالے سے بھی جو کچھ اطراد یہ بھی آ رہی تھی کہ جب دوزار دوزار بیس میں جو شباز شیف خاندان کے جو اساسوں میں جو اضافہ ہوا ہے اگر اس خاندان کا ماضی دیکھیں اور وہ شباز شیف جو انیس سو نوے میں جب الیکشن لڑے تھے تو انہوں نے جو اساس زیادہ کیے تھے اس اس وقت انہوں اساسوں کی جو تفصیلات سامنے آئی تھی کہ شباز شیف کے جو کل اساسے تھے شباز شیف فیملی کے وہ غالباً اکیس بائیس لاکھ کے لگ باغ تھے لیکن وہ خاندان آج عربوں پتی بن چکا ہے اس کے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف برعظموں میں ان کی جدادیں ہیں ان کے اساسیں ہیں تو اس صورتحال کے پیش نظر اب یہی کا جارہ ہے کہ آپ عدالتوں کو مطمئن کریں آپ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سب کچھ بنائے تو یہ شریف خاندان کے لیے جو سب سے مشکل جو سوال ہے کہ وہ عامدن سے زیادہ اساساجات میں یا منی لانڈرنگ میں یہ اداروں کو مطمئن کریں کہ یہ ہے وہ منی ٹریل جس کے ذریعے ہم نے اساسے بنائے ہیں برحال اس حوال سے مقدمات جاری ہیں شباز شیف کے جو وہ بھی گرفتار ہو چکی ہیں شباز شیف کی جو اہلی ہیں ان کی جو بیٹی ہیں ان کے جو بیٹی ہیں ان کے لیے بھی جو مشکلات ہیں وہ کام ہونے کا نام نہیں لے رہی شباز شیف کا ایک بیٹا جو ہے سلمان شباز وہ اشتیاری قرار دیا جا چکا ہے جو حمزہ شباز ہیں وہ پہلے گرفتار ہیں لیکن صورت آلی ہے کہ اب جو اداروں کو اور عدالتوں کو اس خاندان کو مطمئن کرنا پڑے گا اس خاندان کے حوالے سے یہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ اداروں کو کیسے مطمئن کرتے ہیں برحال جو صورت آلی ہے کہ ایک جانب تو جو حکومت پر اور اداروں پر پریشر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن دوسری جانب ساتھ اس ساتھ اداروں سے اور اتصاب سے بھاگنے کی بھی کوشش کی جاری ہے برحال اب شریف خاندان کے جو شبازی فیملی ہے اس کا جو نام ہے وہ بھی اسیل میں ڈالنے کی مزوری دے دی گئے یہ نیب نے شفارشات کی تھی کہ انہیں یہ خرش ہے انہیں یہ ڈار ہے کہ یہ بھی سلمان شباز کی طرح پاکستان سے بھاگنے جائیں اگر یہ بھاگ جاتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں جو اتصاب کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا تو اب ہم آ جاتی ہیں اپنی اصل کہانی پر کہ جو شریف خاندان کو مسلم لیگ نون کو اور مشترکہ اپوزیشن جماعت جو ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو اس کو دھج کا یہ لگا ہے کہ جو نواز شریف سمیت دیگر اینموں کے خلاف جو بکاوت کا مقدمہ لاہور میں بزر رشید کی فیار پر درش کیا گیا تھا اس صورتحال میں اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو زبیر عمر ہیں اور عطاولہ تارر جو ہیں جو مسلم لیگ نون کے رہنمہ ہیں وہ بھی ایک دو روز قبل تھانہ شادرہ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی جو ایسا جو موجود تھا اس نے بھی یہ بات کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہمارے پاس جو ایک شکایت ہمارے سامنے ہی ہے ہم اس کو میرٹ پر دیکھیں گے اور جو بھی قانون کے جو تقاضی ہوں گے ہم اس کو پورا کریں گے ہمارے لیے ایک عام شہری اور ایک جو آپ سیاستدان ہے چاہے آپ وزیر آزم ہیں ہمارے لیے سارے برابر ہیں لیکن صورت یہ ہے کہ ایک شہری کے جانب سے درخواست آئی ہے تو ہم نے اس پر ایک جو شکایت تھی اس پر ایف آئی آر درج کی ہے تو اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو پہلا بیانیاں بنیا جا رہا تھا کہ جو ایک ایف آئی آر ہے وہ ریاست درج کر سکتی ہے وہ ایک عام شہری جو ہے وہ بغاوت کے مقدمے میں ایف آئی آر نہیں دے سکتا تو اس پر ایسے جو انہوں نے ایسے جو انہوں نے کہا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہو سکتی ہے بہرحال اب صورت یہ ہے کہ آئی جی پنجاب انام غنی صاحب اور سیسی پیلاہور عمر شیخ صاحب وہ اس حوالے سے متحرک ہوئے ہیں اور جو اب یہ اس حوالے سے بھی انٹیروگیشن کی جاری ہے کہ جو بغاوت کے مقدمے میں جو ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی اس حوالے سے اب ایک جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ایس پی سی آئی اے کی سربراہی میں چار رکنی جو ایک ٹیم ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے جس میں جو ٹیم کے سربراہ ہوں گے آسم افتخار کمبو صاحب ہیں یہ بڑے ایک اماندار افصال سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں بڑی اس کے اچھی ریپوٹیشن ہے اس کو اس کا سربراہ بنائے گیا ہے اور اس کے ساتھ محمد غیاس ہیں وہ بھی اس ٹیم میں شامل ہے انسپیکٹر محمد تارک بھی تارک علیہاس بھی شامل ہے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ سب سے پہلے تو یہ تحقیقات کرے گی کہ آیا یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ایف ای آر گیا یہ بھی اس میں تفتیش کی جائے گی اور جو بدر رشید ہیں جو شکایت درج کرنے والے شکایت درج کروانے والے ہیں اس کو بھی بلائے جائے گا جو نامزد ملزمان ہیں ان کو بھی بلائے جائے گا اس حوالے سے جو آہ کہا جا رہا ہے کہ جو لیگی رہنموں کے خلاف جو بغاوت کے مقدمے میں جو گرفتاری کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی انٹیروگیشن کی جائے گی کہ آخر اس کا کیا صورتحال ہے اس حوالے سے اب اگر گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں ان کو جو لاہور کی جو ٹیم ہے وہ ایکشن میں آتی ہے ریاست ایکشن میں آتی ہے جو ادارے ہیں وہ ایکشن میں آتی ہیں اس میں سی آئی اے کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں جناب انٹیلیجنس بیرو کے لوگ بھی شامل ہیں مختلف ادارے ہیں جن کو شامل کیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں جو کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ جو ریاست ہے وہ ایکشن میں آئے گی تو مسلم لیگ نون کے لیے جو سب سے بڑی جو خطرے کی گھنٹی ہے جو مریم نواز کے لیے کہ اگر ان چالیس رہنماؤں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جس میں نواز شریف ہے جس میں شہد خقان عباسی ہیں جو کہ سابق وزیر آزم ہیں مریم نواز ہیں اس کے ساتھ محمد زبیر عمر ہیں اور اسی طرح سے چالیس دگر رہنماؤں ہیں جس میں ایسا نقبال ہیں باقی لوگ بھی ہیں اگر ان میں سے کچھ رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں پلیس کا ایکڈرون کرتی ہے پلیس جو ہے اور قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر جو مسلم لیگ نون کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے گجران والا میں وہ بھی خطرے میں پار سکتا ہے مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اور بندہ نہیں اگر مریم نواز کو گرفتار کیا جاتا ہے نظر مند کیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس جلسے کو لیڈ کون کرے گا اور اس صورتحال کے پیش نظر جو کارکنان ہیں کیا وہ شہد خکان عباسی کی کال پر نکلیں گے جو ابھی بھی کارکنان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلی گولی تو آپ نے کھانی ہے پہلی جو شہل ہوگا وہ تو آپ نے شہل آگے شہل کے آگے آپ نے آنا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی گرفتاری ہوتی تو پہلی گرفتاری آپ نے ہونی ہے یہ شہد خکان عباسی جو خود کو خود ساختہ انقلابی لیڈر سمجھتی ہیں وہ امام کے سامنے اور اپنے کارکنان کو یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر پہلی گرفتاری ہوگی تو وہ گرفتاری میں دوں گا اگر کسی کو پہلی گولی لگے گی تو وہ پہلی گولی کھانے والا میں ہوں گا لیکن الٹا وہ کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی گولی جو لگے گی وہ آپ لوگوں کو لگے گی ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں آپ غلام ہیں جب ہم چاہیں گے آپ لوگوں کو مروا بھی سکتی ہیں جب آپ چاہیں گے آپ کی قربانیاں بھی لے سکتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز کا تفوض کیا جائے شریف خاندان کا تفوض کیا جائے اور اس حوالے سے جو سیسیو پہ لاہور عمر شیخ ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سیسیو پہ لاہور کے حوالے سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ تفوضات کا سامنے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے خلاف انتقامی کاروائیوں کے لیے لگائے گیا لیکن سورتحال یہ ہے کہ سیسیو پہ لاہور جو ہیں وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں اگر اس ساری سورتحال کے پیش نظر جو جو انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے اس کو یہ بھی اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر جو کچھ یہ ہو جاتا ہے کہ واقعہ جو ایف آئی آر ہے یہ حقائق پر مبنی ہے اس میں کسی کوئی سیاسی طور پر یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج نہیں کروائی گئی اور واقعہ بنتا ہے بغاوت کا مقدمہ تو پھر ان لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی مارے جائیں گے ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو ریاست ہے وہ اب ان لوگوں کو معافی دینے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مریم نواز ہے انہوں نے ایک اپنی جو آن کال لینڈ جو ایک فورس ہے اس کو بھی تشکیل دیا ہے کہ وہ ریپڈ فورس کا اس کو نام دیا جا رہا ہے کہ اگر مریم نواز کو گرفتار کیا جاتا ہے مریم نواز کو نظر بند کیا جاتا ہے یا پھر مریم نواز کے حوالے سے کوئی ریاست جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے تو وہ جو فورس ہے وہ جو کارکنان ہے وہ مریم نواز کے لیے ایک دیوار بنیں گے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہیں وہ خودساختہ انقلابی لیڈر یہ ہیں وہ قوم کی تقدیر بدلنے والے لوگ کہ گرفتاریوں کے خوف سے اور گرفتاریوں کے ڈر سے اب فورسیں بھی تشکیل دی جاری ہیں کارکنان کو اشتیال بھی دیا جارہا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو گجران والا کا جلسہ ہے جس کے حوالے سے مریم نواز سے بڑی کونفیڈنٹ ہیں اور بڑی کہہ رہی ہیں کہ وہ جلسہ جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہوگا حکومت پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجے گی اور جو کیپٹن سفدر ہے جو کہ خود ایک بغاوت کے مقدمے میں گجران والا میں نامزہ دو چکے ہیں جن کے خلاف ایفی آر بھی درج ہو چکی ہے وہ بھی گجران والے میں موجود ہیں وہ جلسے کی تیاریں کی جاری ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ جو جلسہ ہے گجران والا کا وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے اس حوالے سے کارکنان بھی بڑے پریشان ہیں مریم نواز صحبہ اور جاتی عمرہ میں بھی بڑی تشویش کی جو لہر ہے وہ دوڑ چکی ہے اور اس حوالے سے یہ جلاس بھی کیا جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو جی ایٹی ٹیم ہیں چار اکنی جی ایٹی ٹیم یہ اپنا جو کام ہے یہ کتنے جلدی مکمل کرتی ہے اور اس حوالے سے کیا صورتحال پر سامنے آتی ہے ہم اس سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کو پہلا دھچ کا جو ہے اب ریاست پاکستان نے لگا دیا اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اللہ کریم آپ کو آمین آسر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ